بسم اللہ الرحمن الرحیم سمورہ ٹیکنیکل ٹی وی دیکھنے والے تمام ناظرین کو السلام علیکم فرینڈ آج کی ویڈیو میں آپ کو جو کمپریسر نظر آ رہا ہے یہ ہے ڈین فاس کشتی مارڈل اس میں جتنے بھی کشتی میں مارڈل آتے ہیں ڈین فاس کے یا سی کوپ کے تو دوستو اس کا اکثر اوقات یہ کس میں فالڈ آتا ہے اور بہت ہی بڑا فالڈ ہے جسے ٹریس آؤٹ کرنا اکثر ٹیکنیشن جو ہیں اسے مسٹیک کا شکار ہو جاتے ہیں تو ان کے سامنے یہ کمپریسر ان کو دھوکت دے جاتا ہے تو میں نے سوچا کہ اس کی ایک ویڈیو شورٹ سی بنا کر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے میں زیادہ آپ کا ٹائم بھی نہیں لینا چاہ رہا مختصر سی ویڈیو بنائی ہے تھا کہ آپ کو اس میں میں اس فالڈ کے بارے میں گاہ کر سکوں اور جن بھائیوں کو پتا ہے ان کو تو اچھی بات ہے پتا ہی ہے جن کو نہیں پتا تھا کہ ان کی اس میں آہ کیا رہا ہے نالج میں اضافہ ہو جائے گا اور آگے کبھی ان کے ساتھ یہ مسئلہ آتا ہے تو بیچارے اسے فائنڈ آٹ کر سکیں گے اچھے طریقے سے اور اس میں کوئی مسٹیک نہیں کریں گے فرینڈ یہ دیکھ لیں آپ کے سامنے کمپریسر کو دو تین بار میں نے سٹارڈ بھی دیا یہ سٹارڈنگ بھی ٹھیک لے رہا ہے اس کے پیر بھی ٹھیک ہیں اور چل بھی ٹھیک رہا ورکنگ بھی ٹھیک ہے پریشر بھی ٹھیک ہے اس میں چار میں پانچ میں ڈبل سکس میں اس میں سائز آتے ہیں مختلف تو اصل اس میں مسئلہ کیا آتا ہے ہم جاتے ہیں سائیڈ کے اوپر فریج کو سٹارڈنگ دیتے ہیں سٹارڈنگ بھی ٹھیک ہے جی اور کمپریسر ورکنگ بھی ٹھیک کرتا ہے کسٹمر کی کمپلین ہوتا ہے ہوتی ہے کہ بھئی اس کا کولنگ ٹھیک نہیں ہوتی تو فرینڈ اکثر اوقات اس کا پمپ خراب ہونے کے وجہ سے یہ کمپریسر ہیٹ بہت ہوتے ہیں اور ہیٹ ہونے کے بعد یہ سٹارڈنگ چھوڑ جاتا ہے سٹارڈنگ بھی نہیں لیتے اس طرح کا جب بھی مسئلہ آئے کمپریسر اگر ہیٹ ہو رہا تو اس کا پمپ چینج کروائیں اس کے بعد اس کو لگا دیں یہ دوبارہ مسئلہ نہیں دے گا امید کرتا ہوں یہ مقتصر سے شیئرنگ آپ کو اچھے لگی ہوگی ملتے ہیں ایک ویڈیو میں اللہ حافظ